تو پانچ مائی دو ہزار بائیس کو ہم نے دن کا آغاز عوش میں ناشتے سے کیا یہ ہوتل کا ایکسٹریئر ہے جہاں ریڈ گلاب لگے ہوئے ہیں اور یہ جگہ مجھے گلگت بلتستان کی یاد دلا رہی ہے کیونکہ ہمارے وہاں بھی اس طرح کے پھول بہت عام ہے صبح کے نو بجے ہے اور ہم یہاں سے ووک کرتے ہوئے سراؤنڈنگز کو ایکسپلور کریں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھو سائٹ سینگ کے لیے انہوں میں دریا کے اوپر یہ جگہ بنائی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم بالکل ریور کے اوپر جہاں سے ریور بہتا ہے اس کے مخالف سمت میں ووک کرتے ہوئے جا رہے ہیں میں اور میرے اور میرا بچہ ایک اور جو چیز ممتاز بناتی ہے سنٹرل ایشن کنٹریز کو ہمارے علاقوں سے وہ یہاں کے سپورٹس کے میدان اور بچوں کے لیے جو فیزیکل ہیلت کے لیے بچوں کی فیزیکل ہیلت کے لیے یا فیزیکل دیولپمنٹ کے لیے جو انفرارسٹرکٹر بنا ہوا ہوتا ہے فوٹبال وولیبال ہر کسوں کے گیمز کے لیے چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ ہر جگے ہر محلے میں بنے ہوئے ہیں اور پراپر طریقے سے بنے ہوئے ہیں کو دیکھیں گراؤنڈ ڈالو موسیقی لیکنی شکری یہ جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ کوئی پری پلانٹ نہیں ہے یہ ہم سپونٹینیوس ڈیسیسنس لے کر کر رہے ہیں تو زو کے بعد ہم آگئے ہیں آہ یہ بہت بڑا پارک ہے اس کے اندر ہر قسم کی جزیں آپ کو ملیں گی اور یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آچانا کہ یہ بچوں کا پارک ہمیں نظر آیا اور یہاں پہ ہر وہ چیز ہے جو کسی بھی اچھے بڑے شہر میں بچوں کے لیے ایوالیبل ہوتا ہے یہاں پہ رولر کاؤسٹر سے لے کے چھوٹی الیکٹرک کارز اور سوینگز سارے جو جیتنے بھی مجھے ان کا نام بھی نہیں آتے ہیں تو جتنے بھی possible recreational tools ہیں وہ سب یہاں available ہیں اور میرے بچے فی الحال اس کو explore کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کن کن چیزوں پہ ہم چیزوں نے کچھ اس کے پر 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 کن چہتے ہیں جو تم ہیں کی طرح ہے وہ اینہ نے دیسائیڈ لیا ہے کہ ہمیں بوڑٹن کر نی چاہیے تو یہ بوڑٹن کر رہے ہیں ہم ہیں مرمی کے لئے پرک میں بہت ساری چیزیں تھی جب کلیے لیکن یہ چیز مجھے اس نے اٹریکٹس لئے کیا کہ یہاں ہمارے بزرگ حضرات نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے لیکن ہے سانی یہ لوگ چیس کھلتے ہیں دوستو یہ پات اتنی بڑی ہے کہ ہم صبح سے اس میں گھوم رہے ہیں اور بچوں کے اکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سی مارکٹ بھی ہے اس کے اندر مارکٹ ویزت کر کے بچوں کو کھل میں پارٹسپیٹ کروانے کے بعد ہم جب اس کے دوسرے سائٹ پہ آئے ہیں تو ہمیں پھر یہ جگہ یہاں نظر آئی ہے یہاں پہ بہت سارے ٹوریسٹس اور انجائے کرنے کے لیے آنے والے لوگ یہاں پہ ہے یہاں یورس کے چھوٹے چھوٹے کیفیز بنے ہوئے ہیں اور اور مینلی یہاں کھانے پینے کی شیہ ہیں انڈور بھی آؤٹڈور بھی دونوں ہیں تو بہت یہ خوبصورت سٹیل لوٹ پھائیڈ تو ہم صبح سے اسی ایک جگہ میں ہی فسے میں ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنی جگہیں کور کر سکتے ہیں آج مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ون ڈیز ناٹ اناف کو ایکسپلور دس پلیس تو اس طرح لینن ایوینیو میں جو ریور سائٹ پہ جو اٹریکشنز تھی ہم ہمارا تقریباً ہافڈے یہاں گزر چکا ہے اور ابھی ہم جائیں گے لنچ بریک کے لیے تو ایک ضروری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں کے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو پیڈسٹریرین پاپس ہوتے ہیں جہاں پہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں درختوں سے گھنے درختوں سے لدے ہوئے اور سایدار جو ہے راہداریاں ہوتی ہیں جہاں سے واق کرتے ہوئے ایون گرمیوں کے موسم میں بھی آپ جو ہے ہمیشہ انجوائی کرتے ہو اور آپ کو ایک بہت ہی ریفریشنگ فیل ملتا ہے تو مجھے یہ چیزیں بہت ہی امپریس کرتی ہے یہاں پہ کہ آپ جس بھی علاقے میں جاؤ وہاں درخت لگے ہوئے ہیں اور اچھے اچھی راہداریاں بنی ہوئی ہیں شہروں میں بھی اور وہاں سے باہر بھی تو یہاں پہ ہم لنچ بریک کرتے ہیں اور باقی ہاف ڈے اگلے وی لوگ میں آپ کو دکھاتے ہیں